سلام علیکم سر کیسی دبیت ہے؟ باریکم سلام علیکم کیسے ہیں؟ شیر آپ خیریس ہیں؟ سر میں بالکل ٹھیک تھا سر تھوڑا نیوز میڈیا انڈسٹری کے جو حالات ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کوئی پروگریس ہوئی ہے پچھلے پندرہ بیس سال میں؟ یا ہم ڈیکلائن کی طرف گئے ہیں؟ دیکھیں پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ جمہورتیں جو ہیں اور جو آپ کا سیاسی سسٹم ہے ہمیشہ سٹرگل کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ایسے میں جب دوزار دو کا جو پورا سین تھا جس تناظر کے اندر پاکستان کے اندر ٹیلیویجن چینلز کو علاو کیا گیا اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ عوام کے اندر جگہ بنائی کیونکہ ایک ویکیوم تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو ہمیں ایک ہی نیوز میڈیم نظر آتا تھا وہ پاکستان ٹیلیویجن کی صورت میں کہ صبح سے شروع ہوئے اور رات بارہ بجے فرمان اللہی کے ساتھ اختام پذیر ہوا اور جب سے پرائیویٹ ٹیلیویجن میڈیا نظر آیا تو اس میں لوگوں کو ورائٹی نظر آئی لوگوں کو کانٹینٹ نظر آیا لوگوں نے سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلیویجن سکرین کے اوپر بٹھتے ہوئے نظر آیا عوام کو ایسے لگا کہ ہماری آواز ہے عوام کے ایشوز اجاگر ہوئے اور جس طریقے سے پاکستان کے میڈیا کو عوام نے پذیر آئی دی اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سمجھے کہ ہم کہہ دیں نا پری میچور پاکستان کے اندر یہ میڈیا تھا کہ ٹریننگز اس طرح کے ساتھ نہیں تھی اور بہت ساری غلطیاں اور خوتائیاں بھی اس میڈیا کے ہاتھوں سرزد ہوئیں کہ جس طریقے سے ترقی کی تھی اور پھر کچھ سینسر شیپ اور کچھ ایسے معاملات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتے رہے کہ آج ہم بیس سال گزارنے کے بعد بیس بائیس سال گزارنے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید اتنی آزادی جو ہے وہ میڈیا کو حاصل نہیں ہے کہ آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے وہ سٹار اینکرز کہ جو اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان پرائیوٹ میڈیا ٹیلی ویژن کی سکریبوں کے اوپر سٹارز کہنایا جاتے تھے آج شاید اس ٹی وی سکرینز پر نظر نہیں آتے اپنے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا سہارا لے کے عوام تک پہنچے ہوتے ہیں اور ایون کہ وہ بھی شاید ہمیں اب کم نظر آگیا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ قبلیاں ان کے اوپر ہیں ہم اس میں کیوں جو ہے وہ اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتے ایک لمبی الگ سے بڑی لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی لیکن بہرحال جو مقصد اور تھا پاکستان میڈیا کا پرائیوٹ میڈیا کا اگر ہوں دیکھیں کہ مین مقصد یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ بھی ظاہرہ نیوز آنکر ہیں آپ بھی اس میڈیا سے منسلک ہیں اور ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں جس سطح پہ بیٹھے ہیں ہماری آزادی تو کمپرومائز ہوئی ہے سر آزادی سر آزادی نو ڈاوڈ کمپرومائز ہوئی ہے لیکن بیگ ارانکر میں سمجھ سکتا ہوں کہ نیوز ریڈر کا کانٹن پہ اس کو اتنا ہی آزادی نہیں ہوتی اصل میں تو آپ جو ہوتے ہیں جو جو نیو چینل کو ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگی طرف سے پولیسی بکنوے ہوتی ہے اکثر کس چیز کو کتنا وقت دینی ہے کس کو نہیں دینی یہ ویٹیج آپ لوگ کی طرح سے بتایا جاتا ہے تو آپ لوگوں کے لئے بی بی سی کی ٹیمز آرہی ہیں سین این سے ٹیمز آرہی ہیں آپ لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے حالانکہ پہلے کہ میں نے منجے میں سافی تھے لیکن گاری بات ہے ایک نیا میڈیم تھا اس کے لئے آپ کو سپیس یہ ملا کہ آپ کو اچھے انسٹرکٹرز مل گئے گورا آگے آپ کو بتا رہا ہوتا تھا کہ دیکھیں اب یہ نئی کی سلو رہی ہے اس کو ایسے چلا رہا ہے تو اس کے بعد کیا وہ تربیت کا عمل جاری نہیں رہنا چاہیئے تھا وہاں سے مستفر ٹیمز آتی رہتی ہیں آگے کے لوگوں کو سکھاتی ہیں ہوا یہ کہ پندرہ بیس سال دس پندرہ سال گزرنے کے بعد دوہزر نوہ دس بارہ میں جو لوگ آنے شروع ہوئے ان کو تربیت ویسینی ملی اور اب جو حالات ہیں چلے اگر آپ نیو دینکرز کی بات کرنے ہیں ان کی لینگویج کی بات کرنے ہیں اگر تھوڑے بات بھی کوئی لائیو سیچویشن آجاتی ہے ان کے بعد ویکاب نہیں ہے ان کے پاس پیٹرن نہیں ہے اس کو کس طرح گور کرنا ہے تو اتنی اتنا آپہاج وقت کے ساتھ تو بہتر ہونا چاہیے تو انٹا آپہاج ہو گئے نہیں بات آپ کی اشت کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس میں میں یہ کہوں گا آپ نے یہ سوال کیا کہ جی 2002 کے اندر جو مختلف چینلز جیو سمیت لانچ ہوئے انہوں نے سی این این کی اور جو ایسے فاکس کے جو لوگ سببستہ تھے ان کو بلا کے ٹریننگز کروائیں اور ہم خود ہم نے ریٹنگ کی بھی ٹریننگ لی ہم نے کیمرہ بھی جا کے کراچی کی سڑکوں میں لاہور کی سڑکوں پہ خود کیا کہ جو موڈل تھا اس وقت جیو کا کہ جو جنرلسٹ ہے انٹرنیشنل جس طرح جنرلسٹ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی ریپورٹ بھی خود شوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی ایڈیٹنگ بھی اپنے پیکجز کی خود کر رہے ہوتے ہیں اپنی سکرپٹنگ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں تو جیو ٹیلی ویجن نے جس طریقے سے یہ نیا ٹرینڈ دیا یہ پاکستان کے اندر اس انٹرنیشنل جنرلزم کو لا کے کوشش کی کہ ہم اپنے جو ریپورٹر کو اور جو نیوز مین ہے اس کو تمام قسم کی ٹریننگ دیں کہ وہ ون مین آدمی کی طرح کام کرے ملٹی ٹاسک ہو کہ وہ اپنی ریپورٹس لکھنے سے لے کے ایڈیٹ کرنے تک وہ سارے کام خود کریں شوٹ کرنے تک بھی لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہیپننگز اتنی زیادہ رہی ہیں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ایک ہیپننگ ہے بعد دوسری کہ ہماری ٹیلی ویجن سکرینز کے اوپر ایک بریکنگ نیوز کا جو ڈبا ہے وہ جو لال ڈبا جس کو میں کہتا ہوں وہ اتنا ڈومینیٹ کر گیا ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں آپ نے کسی بھی ٹیلی ویجن سکرینز کے اوپر بلو ٹکر جو کہ ہمارا تازہ سنین یا نیوز الیٹ ہوتا ہے وہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا صبح آپ سات بجے اٹھتے ہیں تو لال ٹکر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے بریکنگ نیوز ہم ہر خبر کو بریکنگ نیوز بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ایک ویکیوم روم مجود ہے جنرلزم آپ کو نظر نہیں آئے گا پاکستان ٹیلی ویجن کی سکرینز کے اوپر اسی طریقے سے آپ کو فیچرز جو ہیں وہ بہت کم نظر آئیں گے اسی طریقے سے جو عوام کے ایشیوز جو بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں ہمارے ہاں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گے کیونکہ ہماری ٹیلی ویجن سکرینز کو کیپچر کر رکھا ہے سیاسی خبروں میں کہ اس کو کیا ہوگیا سکینڈلز نے تو ہم ان سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں ہمارے لارڈ ڈبے سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے کیا بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز ہوتا کیا ہے کہ ایک دور جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ایک چینل کر رہا ہے تو وہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں ہے بدقسمتی ہے یہ کہ بھئی آپ کا ریپورٹر ہی دے رہے یار فلانے نے چلا دی آپ بھی چلا دو ڈبا گھما دو وہ جو ڈبا گھما دو وہ جو ڈبا گھمانے والی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے شاید عوام کا میٹر بھی بھون گیا ہوا ہے کہ یار اب لوگ تنگ آگے ہیں کہ ایک ہی قسم کی نیوز دیکھ دے دیکھتے دیکھتے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ آج سے دس سال بارہ سال پہلے کی جو عدادش ہمار ہیں وہ دیکھیں پاکستان پرائیوی ٹی وی چینلز ورسز نیوز ورسز انٹرٹینمنٹ پوری دنیا حیران ہوتی تھی کہ پاکستان میں یہ گھنگا الٹی بہ رہی ہے کہ یہاں پہ نیوز جانرہ جو ہے وہ مور دن سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پہ ہے اور جو انٹرٹینمنٹ جانرہ اور باقی سپورٹس اور باقی چیزیں ہیں وہ تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ ہیں اب آکے آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ الٹ ہو گیا یہ ساری جو ویور شپ ہے یہ شفٹ ہو گئی ہے اس طرف انٹرٹینمنٹ کی طرح اور نیوز جانرہ جو ہے آج کی بھی اگر فگرز اٹھا کے دیکھیں تو تیس باتیس پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے وہ جو ٹرانزیشن کی آپ نے بات کیا ہے کہ جی پہلے پرنٹ سے الیکٹرونک کی طرف ہوئی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں گستہ تین چار پانچ سالوں میں بڑی تیزی کے ساتھ دیجٹل کی طرف ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ آج اگر آپ کسی سے ٹی وی سینگ ہیبٹس کا پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ دن میں کتنی دیر ٹی وی دیکھتے ہیں تو شاید آپ کا جواب ملے گی بس کھانا کھا رہی ہوتے ہیں چاہے پیری ہوتے ہیں سامنے ٹی وی لگا ہوتا ہم دیکھ لیتے ہیں لوگ اپنے اس موبائل فون کے اوپر اپنی سہولت کے مطابق ٹی وی دیکھ رہے ہیں خواہ اس کے اندر کرانٹ آف ایس کے شو ہوں یا چھوٹے چھوٹے نیوز کلپس ہوں اب بات جو ہے وہ ٹک ٹاک نیوز تک آ گئی ہے یعنی کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے وہ ایک شوٹس کی شکل کے اندر خواہ یوٹیوب کے اندر ہوں یا باقی اس جو سورس آف انفرمیشن ہو ٹویٹر کے ذریعے جو ہیں لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے ترجیحات بدلتی چلی جا رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو فوکس ہے اب پرائیوٹ ٹی وی چینلز کا بھی وہ ڈیجٹل کی طرف زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے مین سورس آف انفرمیشن تو آپ کا یہی ٹی وی ہے لیکن آپ اس سے ڈیجٹل کی طرف ٹرانسفرمیشن کے پروسس سے گزر رہے ہیں اور جو کہ آگے مستقبل ہے اور مختلف آپ دیکھیں کہ اس ڈیجٹل کی اوپر بھی بے شمار لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس وقت تو لوگوں کے پاس اتنی چوائس ہے کونٹینٹ کی اتنی چوائس ہے کہ دنیا جہان آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیجٹل کی شکل میں کھلی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو ایکوپٹ نہیں کرتے وہ ٹریننگ کی بات آگئی یہ اب نیوز مینجرز کی زمداری ہے کہ یار وہ میں تو کہتا ہوں کہ تینک ڈیجٹلی کہ آپ ٹی وی کے اوپر بھی وہ کام کریں کو ٹی وی کے اوپر بھی چلیں آپ اپنی ساری صلاحیتیں اور ساری کوششیں یہ کریں کیونکہ ٹی وی سے ہی جب آپ نے انفرمیشن لینی ہے تو آپ ٹی وی پر پیکیجز وہ ہی چلیں آپ ٹی وی کے اوپر ریپورٹس ہی وہ کریں کہ جو ڈیجٹل کے اوپر بھی وائرل ہوتی ہیں تو وہ بار بار آپ کو نئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ آدات چینج کریں ابھی بھی ٹی وی کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں ڈیویلپمنٹ جنلیزم کے ذریعے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں ایک فیچرز کے ذریعے اب ہم یہ جو میں کہتا ہوں کہ ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے ٹورڈ انٹرٹینمنٹ نیوز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیوز کو اتنا سکیل بنا دیا ہے اتنا رفٹ بنا دیا ہے اتنا لوگوں کی تلچسپی اس میں نہیں رہ گئی وہ اب اتنی ٹینشنز ہیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لائٹ چیز لوگ انٹرٹینمنٹ کی طرف اسی لئے چلے کہ وہ ڈراما دیکھ کے فریش ہو جاتے ہیں میں ہی نہیں کہا تھا کہ آپ ٹی وی کو پر بھی ڈراما ہی شروع کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام سے جڑی بھی بے شمار چیزیں ہیں پاکستان کے اندر کیا سب نیگٹیو ہو رہا ہے میرا خیال ہے نہیں ایسا ہو رہا بہت پوزیٹیو بھی ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا ٹوریزم میں کو چھوٹی سی مثال دوں کہ میں ابھی یہ گھر جاؤں نا اگر میں ٹی وی دیکھوں تو میں وہ ایک نیا ٹی وی جن ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر کیسر صاحب انہوں نے شروع کیا ڈسکور پاکستان وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے انسان کہ یہ سینریز ہیں ایک پاکستان آپ کو ایک پوزیٹیو اس کا امیج نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ آئیڈیا ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ بڑا کمال کا ہے تو آپ فریش ہو جاتے ہیں دیکھ کے آپ دن بھر ایک معال سے گزر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک ٹینشن ہے آپ کی نیوز روم کی لگ ہیں ٹیلیویجن کی لگ ہیں پریشرز مختلف قسم کے کہیں سے جو بھی ہے لیکن آپ جب وہ سکریم دیکھتا ہے تو آپ کو ایک سودھک ایمپیکٹ آتا ہے آپ کو کوئیک سودھک ایمپیکٹ ملتا ہے تو یہ چیز اپنے میوز چینلز کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی ایک چیز اور اسمان میں سر وہ عوامی تاثر ہے کہ تمام چینلز کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا ماؤت پیسز میں کلپ کر دیا تھا اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی ایک تو یہ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ نہیں دوسری بات اس تاثر کو سپورٹ کرتی ہے اگر آپ ایک جائزہ لیں کسی بھی نیوز چینلز کی ہیڈلائنز لیں شروع کی دس پندرہ بیس ہیڈلائن مریم نواز نے یہ کہا عمران خان نے یہ کہہ دیا فضل الرحمن نے یوں کہہ دیا جماعت اسلامی نے کہہ دیا اس کے آخر میں بھائی شہر میں بسے کم ہیں جیب کترے زیادہ بڑھ رہے ہیں سنیچنگ بڑھ رہی ہے آخر میں دو تین ہیڈلائنز کو ہوں گی تو ہوں گی تو کیا واقعی میں نیوز چینلز اب سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا ٹو کرنے کیلئے رہ گئے ہیں دیکھیں ایشر میں جیسے آپ کو پہلے کہا کہ ایک روم مجرود ہے کہ آپ عمام کی بات کریں میں یہ جو سکیل اور جس قسم کے کنٹینٹ کی میں نے بات کی رہا پہلے آپ کو کہ کیوں ایسا ہے کہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لئے شفٹ ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو یہاں پہ اپنے لئے کچھ نہیں مل رہا اب مریم نواز کیا کہہ رہی ہے شہباز شریف کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں زرداری کیا کہہ رہے ہیں بلاول کیا کہہ رہے ہیں ہی سیڈ شی سیڈ جو ہی سیڈ شی سیڈ ہمارا پاکستانی جنلیزم کے اوپر ڈومینیٹ کر گیا ہوگا اس سے نکلنا ہوگا اب مسئلہ جو آپ نے کہا ہی سیڈ شی سیڈ بھی چلانا کسی حد تک جو ہے وہ چینلز کی مجبوری ہے کیونکہ اب وہ اگر آپ یہ کہیں کہ چینلز ایک جو ہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ ریل جس سے صحفت ہوا کرتی تھا ہم کہتے ہیں مولانا زفر علی خان صاحب کی صحفت ہے یہ وہ تو اب ہے نہیں یہ سیڈ بزنس نیوز بزنس ہے اب ظاہر ہے یہاں پہ چھ سات آٹھ دس کروڑ پی کا خرچہ ہو رہا ہے آپ کی آپریشنز کے اوپر ہو رہا ہے آپ کی ورک فورس کے اوپر ہو رہا ہے آپ نے تمخواہیں دینی ہیں سیٹلائٹ کے چارجز ہیں کیبل آپریٹرز کا جو پورا کا پورا ایک دسٹیبیوشن کا نیٹ ورک ہے ان کے خرچے ہیں آپ کی آفریسیز کے خرچے ہیں وہ آپ نے کہاں سے پولا کرنا پرائیوٹ بزنس ہے اور گورنمنٹ کا بزنس ہے اور گورنمنٹ کے بزنسز کو حاصل کرنے کے لیے ان کو چلانے کے لیے آپ کو جو ہیں وہ سیٹن اقدامات کرنے پڑتے ہیں آپ کو سیاسی جماعتوں کو بھی راضی رکھنا پڑتا ہے آپ کو مختلف پریشر گروپس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو تمام چینلز کی ہیڈ لائنز کے اندر انہی سیاسی جماعتوں کے اور انہی جو سٹیک ہولڈرز جو لوگ میٹر کرتے ہیں ان کی ہیڈ لائنز نظر آتی ہیں کیونکہ وہ مجبوری ہے وہ آپ نے کرنا ہے لیکن ایون دین بھی میں کہتا ہوں کہ جی نائنٹی پرسنٹ سپیس آپ کے پاس نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر دس پرسنٹ آپ کے پاس سپیس ہے تو اس دس پرسنٹ کو تو یوٹلائز کریں اس دس پرسنٹ میں آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سکرین تبدیل کر سکتے ہیں جیسے آپ ہی نے بات کی کہ شہر کے اندر سنیچنگ ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ ایسا ٹی وی چینلز پر نہیں ہوتا پوری پوری کیمپینز جو ہیں پوری پوری کیمپینز جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں پورے پورے بولیٹنز کے اندر جو ہیں وہ اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جو مام کے ایشوز ہیں کراچی کے آواز ہر چینل اٹھاتا ہے کراچی کے مسائل اور کراچی کے اندر سنیچنگ ہر چینل اٹھاتا ہے لاہور کے اندر کرائم کی صرف صورتحال ہے یہ ساری جو چھوٹی چیزیں ہیں اس کونٹینٹ کو بڑھنا چاہیے جس کے ذریعہ عمام کے مسائل حل ہوں اور باقی یہ جو آپ نے بات کی ہے ہی سیڈ شی سیڈ یہ کسی حد تک کاروباری مجبوری بھی ہے کہ آپ کو سب کو راضی رکھ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو یہ صحیح 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 آپ نے بڑا اچھی طرح کلیر کر دیا دوسرا نیوزمن لنگو میں یا اردو زبان پر ساتھ ہی میں پڑھوز میں دیکھ لیں انڈیا نیوز چینلز انہوں نے اپنے ہر چیز پہ کام کیا لیکن آج ہماری دو ہزار دو کی ہیڈنائن اٹھا لیں مہرم آرے اید آرہی ہے وہ فلم کا بزنس اروج پہ پہنچ گیا وہی لینگویج چلی آرہی ہے وہ بدلنے کو ارازی نہیں ہے تو اقتحاد ہو جاتی ہے داری بات ہے یہ وہی لوگیں جو پرنٹ میڈیا سے چل کر آئے ہیں اور انہوں نے خود کو شاید ٹرانسفارم نہیں کیا اس ورے سے بھی سننے میں آپ کو نہ سودنگ لگتا ہے نہ ایک عام آدمی سمجھ پاتا ہے اور کبھی کبھی تو اتنی اتنی مشکل اردو کر دی جاتی ہے اور کبھی کبھی داری بات ہے جیسے کہ زبان پر کام نہیں ہوا ہے جیسے آج کب سیکنڈ لاز اپیسوڈ اگر لکھنی ہے تو سیکنڈ لاز اپیسوڈ ہی لکھیں گے اس کا کوئی زبان پر کام کر کے اس کا ورڈ نہیں دھونا گیا وقت کے ساتھ تھوڑا بہت لینگش پر کام ہوتا آج بھی آپ ارلی ٹو دھاؤزن کی لینگش سننے ایڈ نائنس کی اور آج کی سیم ہی ہے اس پر کوئی کام نہیں ہو سکا تو نیوزمن نے بیداری نہیں ہے بھائی بلکل نبھائی بھی ہے اور نئی بھی نبھائی میں اتفاد نہیں کرتا بہت ساری جبوں پر کام ہوا بھی ہے اور بہت سارے اداروں نے کوشش بھی کی ہے کہ اچھے جو زبان پر بو رکھنے والے لوگ ہیں اب یہ ایک معاشرے کا بھی ایک علمیہ ہے نا کہ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیں کہ اردو لکھنے پڑھنے والے جو بچے ہیں جو نئے لوگ آتے ہیں ان سے میں پہلا سوال ہی یہ کرتا ہوں جو انٹرنشیپ انکرنگ میں کرنا چاہتے ہیں رپورٹنگ میں کرنا چاہتے ہیں یہ چینلز میں جو میس کمیونکیشن یہ انٹرنشنل ریلیشن کر کے یہاں ہمارے پاس آتے ہیں پہلا سوال میرا ان سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کیا آپ کو اردو لکھنی آتی ہے کیا آپ اردو ٹائپ آتی ہے تو ان کا جواب بچوں کا جواب نفی میں ہوتا ہے ہم رومن جو ہے وہ تعلق ہیں اب جب یہ ٹرینز ہو ہمارے تعلیمی یہ جو تربیت ہے نا یہ بیسیکلی آپ کی شروع ہوتی ہے تعلیمی اداروں سے اس کے لئے ضروری ہے کہ جو اکیڈمیا ہے اس کا تعلیمی اداروں کے ساتھ رابطہ ہو جو میس کمیونکیشن کے ادارے ایک کھیپ نکال کے باہر بھیج رہے ہیں چینلز کے پاس جب ایک چینل کے پاس بندہ آئے وہ کم از کم اتنا ایکوپٹ تو ہو کہ اس کو بیسیکس کا پتا ہونا چاہیے اور بہت سارے یونیورسٹی ہیں مجھے علم میں ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے دپارٹمنٹس کے اندر سٹوڈیوز بنائے ہوئے ہیں نیوز رومز بنائے ہوئے اینکلز کی ٹریننگز دیتے ہیں تو جب آپ یہاں سے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں جا کے پڑھائیں گے وہاں جا کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور جو ان کا کریکلم ہے وہ کس حد تک ہماری جو نیڈز ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہیں اگر وہ ان کا نساب ہماری نیڈز کے مطابق ہوگا کہ ہم اگر ایک میں بندے کون بورڈ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے اندر کیا 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 سکلز ہونی ضروری ہیں اگر آپ تعلیمی داروں میں ان کو سکھا کے بھیجیں گے تو یہاں پہ وہ اس کو آگے بڑھنے کے مواقع زیادہ ملیں گے اور ایسا ہوا بھی ہے ہم نے دیکھا کہ جن سٹوڈنٹس کو وہاں سے انہوں نے سکھا کے بھیجا کم از کم بیسیس کا ان کو پتا ہے ان کو پہلے دینی ایڈیسٹ ٹھول میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا تو یہ جب تعلیمی دارے اور چینلز میں بیٹھے ہوئے جو میڈیا منیجرز ہیں ان کا رابطہ اچھا نہیں ہوگا ان کا جو نساب تعلیم ہے وہ ہمارے پروفیشنلزم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی نہیں آئے گی اچھا صرف ایک اور چیز ایسا ہے میں اس کو مختلف مسائل ثابت بھی کر سکتا ہوں لیکن لیکن آپ کے سمجھنے نیوزمیکر اینکر ہوسٹ کسی بھی سیاسی جماعت کا الال اعلان سپورٹر ہو سکتا ہے ایسا ہے لیکن کیا یہ انتظامی اور اخلاقی طور پر صحیح ہے میں اس کو غلط سمجھتا ہوں دیکھیں لائکنگ ڈس لائکنگ ہر کسی کے ہوتی ہے میں کس جماعت کا سپورٹر ہوں مجھے کس کو لوٹ دینا ہے میں کسی جماعت سے وابستہ بھی ہوں تو مجھے میرے پروفیشنل کام کے اندر میری اس سوچ کو نظر نہیں آنا چاہیے خبر ہے اس خبر کو میری خواہش کی نظر نہیں ہونا چاہیے یہ بنیاد ہے پروفیشنلزم سب سے پہلے ہے آپ کی سیاسی وابستگی بعد ہے اور میں اس چیز کو انتہائی غلط سمجھتا ہوں کہ مثلا میں اگر ایک پوزیشن میں ہوں میں ایک اپینین بیلڈر ہوں میں ایک ٹی وی کی مین ٹائم سلوٹ کے اندر جماعت کے سٹیج کے اوپر جا کے کھڑا ہو کے تقریریں کرتا پھر ہو یہ مجھے زیب نہیں دیتا یہ میرے پروفیشنلزم کے خلاف ہے ہاں اگر کوئی سیمینار ہے جس میں اور کسی ایشو کے اوپر بات ہو رہی ہے کوئی مجھے بلاتا ہے مجھے ضرور جانا چاہیے لیکن یہ جو چیزیں ہیں اس کو میں بالکل غلط سمجھتا ہوں میں اس کو ان صحافتی عداب اور حصولوں کے بھی خلاف سمجھتا اچھا یہ چیز اور سار ریپورٹرز کسی بھی اگر کسی بھی انسان کسی چیز میں سٹیک نہیں ہے تو اس کی وہ مسائل یا وہ کتنی افادیت ہے اس کو نہیں سمجھ سکتا ہمارے ہاں جو صحافی ہے اس کا لائف اسٹائل ایسا نہیں ہے کہ اس کے بچے کسی سرکاری سکول میں جاتے ہوں یا اس کو سرکاری ہسپتال کے دھکے کھانے ہوتے ہوں یا وہ پرس ٹرانسپورٹ میں سفر کرتا ہوں جب اس کا اسٹیک ہی نہیں ہے معاشرے میں اس معاشرے کے حصے میں جہاں اٹی پرشل لوگ سروایف کر رہے ہیں تو وہ ریپورٹنگ کیسے کر پائے گا اور آپ دیکھ لیں بہت بڑا دوبردست لائف اسٹائل ہوتا ہے ہمارے ہاں صحافیوں کا خاص طور پر ریپورٹرز کا آنکرز کا وہی لوگ پھر خبریں بثا بھی رہے ہوتے جب ان کا اسٹیک ہی نہیں ہے تو نہ وہ سائی ڈیلیور کر سکتے نہیں نہ وہ سائی ریپورٹ کر سکتے نہیں میرا خیال ایشر ایسا نہیں ہے آپ ہمارے ہاں جو صحافیوں کی حالت ہے آپ جن صحافیوں کی بات کر رہے ہیں شاید ان کی تعداد دو تین پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے ادر وائز باقی تو سارے جو نیوز روم میں کام کرنے والے لوگ ہیں جو ریپورٹرز ہیں بہت سارے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے اچھی تفاہیں بھی لے رہے ہیں لیکن مجموعی طور پر شاید ایسا نہیں ہے حالانکہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری بڑی بڑی اسکلوسیوز اور بڑی بڑی بریکنگ نیوز جو بڑے بڑے ایشوز جو جاگر کی ہیں وہ انہی ریپورٹرز نے کی ہیں انہی پرائیوٹ ٹی وی چینلز کی سکرین سے ہوئے ہیں تو ایسا میں نہیں سمجھتا لیکن بہرحال اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پرائیوٹی آپ کی اتطاع ہو جائے گی کہ یار آپ نے کرنا ہی اس قسم کا جنلزم ہے ڈیویلپمنٹ سٹوریز ہیں ڈیویلپنگ سٹوریز ہیں فیچر سٹوریز ہیں عوام کے ایشوز ہیں اسی وقت ممکن ہے جب آپ سیاست سے نکلیں گے تو اگر سیاست کو بھی آپ منیمائز کر کے اگر ان چیزوں کے پر آئیں گے عوام کو عادت ڈالیں گے ایسی اپنی پلیننگ خود نہیں کریں گے کہ میرا کونٹینٹ کیا ہے مجھے کیا دکھانا ہے اس وقت تک تبدیلی نہیں آسر ایک لاف سوال سر دنیا میں دیکھیں سین اے بی بی سی مہا پہ آپ کو میڈ فورٹیز ارلی فورٹیز یا لیڈ تھرٹیز کا آپ کو نیوز بتانے والا جوک بتا رہے ہیں ہمارے ہاں خوبصورت موڈلز کو بٹھا دیا جاتا ہے سلم ٹرین خوبصورت سے ینگ ایج جن کو پتا نہیں ہے کہ صحافی کا سوال ریٹائیٹ جج سے جج کا سوال ریٹائیٹ بریگیڈیر سے تو یہ کرائیٹیریا کیوں ہے اور یہ مسلسل ہے اور یہ چلا جا رہا ہے اس کی وجہ ہے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں شاید نیوز اینکرز کی بجائے موڈلز کو بٹھایا جاتا ہے زیادہ سکرینز کے اوپر لیکن میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ نے بٹھایا بھی ہے تو آپ کم از کم ان کو اتنا حد تک کر دو ان کو اتنا حد تک ٹرین کر دو اور ہوئے بھی ہیں میں نہیں کیا تھا کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو لڑکوں لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب آئے تھے تو ان کا جو سکل لیول تھا وہ اس طرح نہیں تھا جیسے آج وہ کام کریں انہوں نے اپنے آپ کو استابل کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو اپنے کیا ہے سیکھا ہے اور بہت اچھا پرفارم کر رہے تو یہ ضرورت ہے سکرین کی کی ہمارے ہاں کمپیٹیشن بہت ہے ہمارے ہاں جو ہے شاید ویسٹ کے اگر آپ بات کر رہے ہیں آپ کو بی بی سی کے اوپر بھی پچ پن پچاس سال کی نیوز نظر آتی ہے آج بھی وہ یہ جزیرہ کے اوپر بھی آپ کو ایک منجل کے چہرے نظر آتے ہیں تو آج میں آپ سے سوال آن ایر جو لائف ہے وہ بھی کم ہے پانچ سے چھے سال سات سال آپ نے دیکھا کہ جیو کی ٹاپ اینکر سین آج شاید مختلف چینل پر بیٹی پروگرام کر رہی ہیں یہ بھی شاید نہیں کر رہی تو یہ ایک ٹرانزیشن ہے دیکھیں کیا بلتا بہت شکریہ 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 شکریہ